اسلام علیکم ناظرین اردو پائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان عصاف علی حان اس وقت میں موجود ہوں لاہور ہائی کورٹ میں اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر قانوندان عزر صدیق صاحب عمران حان عمران ریاض حان گمشدگی کے اس میں آج چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا آج کیا ہوا عدالت میں تھوڑا سا مطلیر آپ کے سامنے آج عدالت میں جو ٹوٹل کیس پلیڈ کیا اور ساری باتوں کو سامنے رکھے جو کوشش ہماری کیا تھی ہمارا ایک منختہ نظر ہے کہ ہم صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں ہم یہاں آوازیں بند نہیں ہونے جائیں گے چاہے آپ ہوں اب عمران ریاض کے بعد پتہ کوئی سامنے عبراہیم کو بھی اٹھا لیا گیا ہے یہ اور یہ آپ کو پتہ دو آئینی درخواستے ہیں میں پہلے دار کر چکا ہوں جو صحافیوں کو گرفتاریاں روکنے کے حوالے سے نو مہی کے واقعے میں جو ظلم اور تشدد بدلے اتا رہی ہیں اپنی مجودہ حکومت جو ہے نا وہ بدلے اتا رہی ہیں صحافیوں کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے یعنی آپ سامنے عبراہیم کا یا انم شیخ کو جب گرفتار کیا تھا ان کا کیا تعلق تھا نو مہی کے واقعات کے ساتھ ان کو کیوں گرفتار کیا اس موقع پر کیوں گرفتار کیا اور یہاں بھی ہمارا یہ ہی ہے کہ ہم کسی اجنسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں ہاں اجنسی کو پر ذمہ داری ضرور ہے کہ آپ ایک پاکستانی شہری کی بازیابی کو ممکن بنائیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اور بتاتے چلیں کہ مینٹیننس اور پبلک آرڈر یہ جو گرفتار کر لیتے ہیں نا وہ بھی چیلنج کر دیا ہے میں اس میں ایٹارنی جنرل کو اور ایڈوکٹ جنرل کو نوٹس جاری ہو گیا کہ وہ عدالت کی معاونت کے لیے آئیں اور اس کے اندر یہ ساری نکاہت جو ہے نا ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جتنے ہیں ڈیٹینشن آرڈر جاری کی ہیں اس کی تفصیلات سامنے آنے چاہیئیں وہ کتنے ڈیٹینشن آرڈر ہیں وہ قوم کے سامنے آنے چاہیئیں پتہ چلنا چاہیے کتنے ہیں اس پہ بھی عدالت نے بڑا کنسرن تھے حکومت پنجاب کے بڑے کنسرن تھے کہ نہیں یہ قانون دسمس ہو گیا ہم نے کہا وہ کونسی ترخواست کو دسمس ہو گیا عدالت وہ بھی مانگ لی لیکن بارہ جون کے لیے جواب مانگ لی ہے کمیشنر سے مانگ لی ہے حکومت پنجاب سے مانگ لی ہے کہ ساری تفصیلات عدالت کے سامنے آپ لے کر آئیں اور اسی سے اب آپ کو واپس میں لے چلتا ہوں جو کہ عمران ریاض کے کیس بھی بتانا ضروری ہے اس لیے کہ یہ بھی عمران ریاض کا بھی ڈیٹینشن آرڈر آیا تھا اب بہتہ سیال کورڈ میں پغیر کسی وجہ کے تو آج جو آئی جی صاحب موجود نہیں تھے وہ جو میں شہدہ پر جانا تھا بلکل جانا چاہیے لیکن عداد نے کہا کہ وہ سکیجول دکھائیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور تب ہی آپ کو ایگزمشن ملے گی پھر انہوں نے ریپورٹ ایک داخل کی وہ ہی پنجابی جی کہندہ نے گونگلوں تو مٹی چاڑنا لی گا ماذا رات میں پنجابی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہاں طریقہ کار یہی آپ نے دیکھا کوئی چیز نہیں دی انٹیلیجنس جنسیز کی طرف سے ریپورٹ آ گئی کہ جناب ہم نے ہمارے پاس نہیں ہے تو ہاں عدالت کا ریمارکس تھے ہم نے یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بازیاب کرائیں اس لئے وزیراعظم پاکستان وزیراعلا پنجاب سیکٹری انٹیریئر اور سیکٹری ڈیفنس کو فریق بنانے کی درخواست دائر کی دو کو تو عدالت نے کہا کہ بھی ضرورت نہیں ہے لیکن سیکٹری ڈیفنس اور سیکٹری انٹیریئر کو فریق بنانے کا عدالت نے کہہ دیا ہے اور وہ فریق بن چکے ہیں اور اب بھی پھر آرڈر پڑھ کے بتایا بائیس مئی کا جس میں کہا گیا کہ ان کی بازیابی کے لیے تمام ایجنسیز وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہے نا پورا کردار ادا کریں تاکہ عمران ریاض کی بازیابی جو ہے وہ ممکن ہو سکے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئی یہ سارے معاملات اگر آپ جو کہ کوڈ میں موجود تھے عمران ریاض صاحب کے والد صاحب کو آج عدالت نے بولنے اچھا اس میں پریشان ہونے کیا اچھا ضرورت نہیں ہے عدالت نے آج کہہ دیا ہے جو بنی ہوئی ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے جو انویسٹگیشن ہے وہ منان ریاض کے جو والد ہیں ان کا موقف سنیں وقلہ ساتھ ہوں گے دو وقلہ ساتھ جائیں گے اور جا کر وہ ساری جو بات ہے وہ ایک ایک چیز قوم کے سامنے ہم یقیناً اس کے بعد رکھیں گے کہ کیا ہماری گفتگو ہوئی ہے کیا معاملات ہیں لیکن عدالت کا ایک concern ہے اور عدالت کہنے رہے ہیں اور ہم یہ عدالت میں یہ بھی کہا کہ ہمیں عدالتوں پر یقین ہیں اور وہ ایک بات ہے وہ بات بات واضح ہے عدالت نے کہا ہمارا concern ہے کہ عمران ریاضی کی بازیابی ممکن ہو سکے ہر طرح سے اس کی جان و جان کی تحفظ فرام کر سکے اور عدالت یہی کوشش کر رہی گی آپ نے لازش ہیڈنگ میں کہا تھا کہ عمران ریاض صاحب لاہور میں ہی ہے اور محفوظ ہے تھوڑی اس حوالے سے update دے کیا اطلاعات ہے تازہ ترین دیکھیں ابھی تک تو دیکھیں چار مختلف اطلاعات آ چکی ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ پولیس کے ایک department ہے جو ایسی آپ نے آپ کو سمجھتے ہیں ہم انسطاد دہشتگردی کو شکر رہے ہیں پھر ان کیا کیا تھا لوگ انسطاد دہشتگردی کے حوالے سینٹر بنائے ہیں عقوبت خانے ہیں وہاں پر بیٹھ کر بنے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کے ایسا ظلم ہو رہا ہے صرف اس کے نام کے اوپر کچھ لوگوں نے وہاں کو دیکھا ان سینٹرز میں سے کہہ رہا ہوں میں کچھ ڈاکٹرز نے ہمیں اطلاع دی ایک ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ ان کو باقاعدہ ٹریٹمنٹ کے لیے لائے گیا تشدد کیا گیا تھا تشدد کی اطلاعات بالکل موجود ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں بتایا کہ یہ بنیادی طور پر مریم صفدر کی بھی خواہش ہے آئی جی پنجاب سے بھی کوئی ذاتی گرد چلا آ رہا ہے تو یہ ذاتی جنگ کی لڑائی ہے اور اس کو ایجنسیوں کی طرف دھرا جا رہا ہے میرا خیال ہے اس سے ابھی فی الحال آوائیڈ کرنا چاہیے ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایجنسی حالات ایسے بنائیں کہ امران ریاض کو بازیاب کرا لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا تو ہینے آئی جی کیا ہے یہ کیا معاملہ چل رہا ہے آچھا رہا جب آئی جی آیا ہے نا یہ ویسے تو ہمارے بھی بڑھ اچھے دوست ہیں ایف آئی اے میں بھی رہے ہیں تو اس کے بارے میں ایک پروگرام کیا تھا امران ریاض نے تو اس کی شکایت کر دی پولیس نے باقاعدہ ایف آئی اے نے توہینے آئی جی پہ نوٹس جاری کر دیا سولہ مارچ کو اس کے بعد امران ریاض عمرہ آپ کو پتہ کرنے چلا گیا تھا دوبارہ نوٹس نہیں آیا تو وہ گرج کہی نہ کہی موجود ہے جو پولیس کی اندر ہے کہ ہمارے خلاف بورج جلت جلت کیسی ہو ہمارے خلاف بولنے کی تو وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ ذاتی گرجہ اتارا جا رہا ہے اب کیف جسٹس صاحب نے اگلا کیا علاہ عمل کیا بتایا انہوں نے ابھی آج کی آج کی ڈیٹ اپ کے سامنے ابھی آ جائے گی ہدایہ دیئے ہیں تمام اداروں کو ورکنگ کمیٹی کا حوالے سے بات کیا وہ کمیٹی بھی آپس میں بیٹے جس میں تمام ادارے ہیں اور آج جو باقی جو پولس ہے جو انمیسٹیکیشن ایجنسی ہے اس سے ملنے کا کہا ہے اور اس سے بھی بار ریپورٹ مانگی ہے کہ وہ کیا ریپورٹ ہو آخری سوالہ آپ سے پوری قوم امران ریاضحان کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے طرح سے آپ کو پتا ہے آپ باہر بھی ہو کے آئے ہیں گھوم کے آورسیز پاکستانی کتنی محبت کر رہے ہیں میسی جید آرے ہیں دنیا بھر سے تو کب دیکھ سکیں گے مران ریاضحان کو اور کب تک یہ معاملہ سارا لپٹے گا تاریخ پہ تاریخ ہی فیل وقت مل دیا دیکھیں وہ تاریخ پہ تاریخ کیا کر سکتے ہیں بجا یہ ہے کہ عدالتوں کے حکامات انتظامیہ نے منانا ہے انتظامیہ ساتھ ہی نہیں دے رہی انتظامیہ تو اس وقت اندھی ہوئی پڑی ہے اور تیرا سیاسی جماعتوں نے اپنے موہ پہ کالک مال لی ہے یعنی وہ بنیادی کو کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے یہ بھی ایک دکھ اور دکھ کا مقام ہے نا تکلیف دے بات ہے اور یہ سوچنا پڑے گا کہ ان چیزوں کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جانا ہے اور میں اب سمجھتا ہوں دیکھیں عدالت میں پیش نہیں کرنا یہ میں بتا دوں آپ کو انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا پیش کریں گے تو پس جائیں گے وہ اسی طرح کسی دن چھوڑ دیں گے اور وہ یہ سمجھی بیٹھے دے کہ کوئی پریس کانفرنس کر دے گا تو عمران ریاض کو پریس کانفرنس کو کرنے نہیں لگا ٹھیک ہے نا چلنج یہ اندر کی حبر دے دیا آپ عمران ریاض پریس کانفرنس کو نہیں کرنے لگا یہ میں بتا دوں آپ ڈٹے میں ڈٹا ہوا ہے عمران ریاض ڈٹا ہوا ہے ڈٹا رہے گا ہم لوگ ساتھ کڑے ہیں بکلا برادری ساتھ کڑی ہے صافی برادری ساتھ کڑی ہے بہت شکریہ سر آپ کا ریحہ ناظرین آپ نے جانا سینئر کانوندہ نظر صدیق صاحب ہم آلے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران ریاض ہاں ڈٹا ہے ڈٹا ہے اور ڈٹا رہے گا اور پریس کانفرنس ہرگز نہیں کرے گا اس کے ساتھ اپنے میزبان مصاف علی ہان کو لاہور ہائی کورٹ سے شاہد منیر کے ساتھ دیجئے جازت اللہ نے کے بعد